حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کر کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہوگا جو شخص اپنا بھید محفوظ رکھنے سے آجز ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہائی تاجز ہوگا جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے کہاوتیں اور مثالیں اقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا مسیبت میں گھبرانا کمال درجہ کی مسیبت ہے احمق کی اقل اس کی زبان کے پیچھے اور اقل مند کی زبان اس کی اقل کے پیچھے ہوتی ہے اقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر زلت اٹھاتا ہے جو شخص اپنے آپ کو خود گمرا کرے اس کو کوئی دوسرا شخص کس طرح راہ پر لا سکتا ہے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے علماء اس لیے غریب اور بے بس ہیں کہ جاہل لوگ زیادہ ہیں اور ان کی قدر نہیں سمجھتے صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں جہاں عزت سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ پڑاؤ ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے اگر تم کسی کے ساتھ پھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی دو طرح سے چیزیں دکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں ایک دور سے دوسرا غرور سے اس شخص کو دوست مت بناو جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے چاہے وہ مزاق میں ہی کیوں نہ ہو یہ دنیا کتنی عجیب ہے اماندار کو بے وقوف بے ایمان کو عقل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے کوئی تم سے روٹ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانی مل جائیں گے ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کریں جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے دوسرے کا عقص نہیں جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلدباز کامیابی سے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی عارضو کبھی مت کرو جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سوار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بھی گاڑ دیا کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بروسہ نہ کرنا کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے لوگوں سے ان کی ذہنی سطح اور فہم کے مطابق بات کرو علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ تین عادتیں ہو وہ ضرور بے عزت اور زلیل ہو جاتا ہے پہلی عادت جو فضول خرچی کرتا ہو حضرت علی فرمانے لگے میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچی کرنا شیطان کی صفت ہے دوسری عادت جھوٹ بولنا حضرت علی فرمانے لگے میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن بدن زلیل ہو جاتا ہے تیسری عادت غصہ کرنا حضرت علی فرمانے لگے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق پہ غصہ کرتا ہے وہ بے عزتی کے دلدل میں گر کر زلیل و خوار ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری پانچ باتیں ہمیشہ یاد رکھنا کامیاب ہو جاؤ گے پہلی بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے دوسری بات اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانہ کہ میں نہیں جانتا چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور آخری بات یہ فرمائی کہ سبر کرو ہر حال میں سبر کرنا انسان کے لیے بہتر اور ایمان کا حصہ ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ سبر کا مقام ایسا ہے جیسا بدن میں سر کا مقام ہے زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑنا جو تمہیں چاہتا ہے اور اس سے کبھی کچھ نہ چپانا جو تم پر اعتبار کرتا ہے ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھام سکیں تمہاری حسی میں پوشیدہ درد تمہارے غصے میں تمہارا پیار اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ